اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے بھی یہ کوکنگ رینج کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ہے اور جناب اب آپ دیکھیں کہ آج ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے اور ایسی کرنی ہے کہ بالکل نیو جیسی آپ کو نظر تو آئی رہا ہوگا اس کے جو پیلے پیلے داغ ہیں یہ تو بہت آرام سے صاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو بلیک لیئرز نظر آ رہی ہیں نا ان کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو ٹوٹ کا آج ہم نے ازمانہ ہے نا ان سے انشاءاللہ یہ کام بہت بہت آسانی سو جانا ہے بہت زیادہ میند نہیں کرنی پڑے گی اور زور نہیں لگانا پڑے گا سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ سارے اس کے فریم وغیرہ ہٹا لینے اور ان کے جو پارٹیکلز ہیں فود کے وہ صاف کر لینے صاف کرنے کے بعد پھر ہم نے اپنا باقی کا کام شروع کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے جیسے سارا ہٹ رہا ہے نا تو دیکھ دیکھ کے جان بھی جا رہی تھی کہ اس کی جو یہ بلیک لیئرز ہیں نا یہ کیسے صاف ہونی ہے لیکن جب میں نے اس پہ جو فارمولا ازمایا ہے نا تو پھر دل خوش ہو گیا اس کو کرتے وقت اتا زور نہیں لگا اتا بازوں میں درد نہیں ہوئی الحمدللہ بہت آرام سے سارا کام ہو گیا پیلے والے داگ تو بہت آرام سے چلے جاتا ہے یہ جو پیلے والے لیکن یہ جو بلیک لیئرز ہیں نا یہ والی بلیک یہ بہت مشکل سے جاتی ہے لیکن اب ہم اپنا فارمولا شروع کرنے لگے ہیں بیکنگ سوڈا جو کہ میرے ٹوٹکوں کی جان ہے اور یہ ہم اس پہ سپرنکل کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ہی سارے داگوں پہ اچھی طرح سپرنکل کر دیں گے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ گیس کا جو برنر ہے نا اس کے اندر نہ جائے ساتھ ایک ٹیبل سپون ٹاٹری بھی ڈال دینی ہے ایک ٹیبل سپون کافی ہو جانی ہے اوپر سے ہم نے اس کے اوپر سرکا چھڑک دینا ہے اور جو برنرز ہیں ان کو بھی ہم نے تیز گرم پانی لے کے اسی کے اندر یہ سوڈا سرکا اور ٹاٹری وغیرہ ڈال کے ان کو ڈپ کر دینا ہے تاکہ وہ بھی تی دیر میں نرم ہو جائے ایک برنر جو ہے نا وہ ڈپ نہیں کرنا وہ ہٹا لینا ہے کیونکہ اس کا بھی ہم انہیں یوز کرنا ہے چلو جی اے تا ہن کرے گا اپنا کم اے سرکے نے ہن پانا سارا تڑکا چلو جی اے ہن لگیا ہی ہن سدھا سدھا سارا کم ہن ایسی شروع کرنا ہے گریلا نو سیکہ لانا کہنے نا سیکہ لگیا ہی سیکہ اوہ اللہ سیکہ چلیں جناب گریلوں کو ہم نے وہ جو میں نے کہا تھا نا ایک برنر ہم نے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ان کو گرم کیا ہے کیونکہ گرم کرنے سے میں نے وہ جو تاوے والا ٹوٹکا آپ کو بتایا تھا نا وہی والا فارمولہ ہے گرم کرنے سے یہ آرام سے ساری لیئرز ہٹ جائیں گے یہ گریلیں ہماری اس طرح سے انشاءاللہ تعالی صاف ہو جانے ہیں آپ نے دیکھنی ہے وہ جب تک ہم نے گریلیں صاف کیے تب تک ہم نے اس کو چھوڑے رکھا تھا کوئی ہمارے بیس پچیس منٹ یہ جو ہے نا لگا رہا ہے اس کے اوپر سکھا وغیرہ اتنے میں یہ سارا اپنا کام کر گیا ہے اور ہم نے اتی دیر میں گریلیں صاف کر لیا ہے ساری گرم کر کر کے اور ساری یہ بردن ابھی گرم ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو اٹھاؤں گی اتی دیر میں ہم نے اس پہ یہ جی اب رگڑا لگانا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے ہم اس پہ لگا رہے ہیں لوئی کی کچی کا رگڑا پی لے والے تو میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ دیکھیں بڑے آرام سے وہ چلے گئے ہیں کالے والے بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ جو لیئرز ہیں نا یہ بلیک والی سٹکی قسم کی یہ جو چپکی ہوئی نا یہ تھوڑا سے بس کام خراب کریں گی لیکن انشاءاللہ یہ بھی جو آپ جس طرح سے آپ کو مشکل ہوتی تھی نا وہ آپ جب یہ ٹوٹکا آپ ازمائیں گے نا انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ بلکل آرام سے یہ سارا کام ہو جانا ہے یہ دیکھیں یہ سارا ہٹتا جا رہا ہے اب دیکھیں کچھ قدر کم رہ گیا ہے اس طرح سے کونے سے پکڑ کے تھوڑا سا کچی کو چونٹی سے پکڑ کے ایسے ایسے دبا دبا کے اور کرنا ہے یہ جتنا ہو سکے گا یہ سارا ہٹ جائے گا اس کو ہم نے پھرنا کپڑے سے ساف کر لینا ہے اب ہم یوز کریں گے سینڈ پیپر کا یہ جو ہے آپ سٹیل کے چولے پہ تو استعمال کر سکتے لیکن اس قسم کے اگر آپ کے چولے یا کوکنگ رینج ہے جن کا ٹاپ پینٹ وغیرہ یا نانسٹک ٹائپ کا تو آپ یوز نہیں کریں گے سٹیل وغیرہ کے ہو تو تب آپ یوز کر لیں کیونکہ ان پہ سٹیل وغیرہ پہ اگر کوئی تھوڑا وہ سکریچ بھی آ جائے گا تو وہ ایک دو دفعہ میں جب آپ رب کریں گے یا کپڑا وغیرہ لگائیں گے تو وہ اس سے ہٹ جائے گا یہ جی اب سینڈ پیپر کا استعمال ہو رہا ہے جو باقی کے یہ دیکھیں کپڑا لگانے کے بعد جو داگ تھے وہ بہت کم رہ گئے اور اس کے بعد میں نے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا وہ سوڈا اور سرکا وغیرہ چھڑک دیا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد اب جو ہلکے پھلکے جو رہ گئے تھے وہ میں اب سینڈ پیپر سے اس کو رب کر رہی ہوں میرے خیال سے اگر کچھ لوگ چھوڑی سے خرچتے ہیں چھوڑی سے تو سینڈ پیپر بہتر ہی ہے کہ آپ اس سے اس کو جو جو داگہ رہ گئے ہیں تو اس سے آپ اس کو کر لیں تو دیکھیں ساری وہ لیرز ختم جادو سے جیسے غائب ہو گئی ہیں یہ جی کپڑے سے سارا صاف ہو رہا ہے صاف ہونے کے بعد جو جو کہیں کہیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی داگ یہ ہٹانے کا مقصد یہ ہے یہ ایک دفعہ کہ اس کو پھر آپ ہلکی سے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو بھی آپ رگڑ کے ہٹا لیں اور چھوڑی کو بھی ایک دفعہ واش کر کے تاکہ اسی جگہ کوئی آپ صاف کر سکیں رگڑ سکیں یہ اب ہم فائنل ٹچ دے رہے ہیں فائنلی اب ہم اس کو کپڑے سے صاف کر کے اور دیکھیں گے کہ کوئی اور تو نہیں کوئی داگ لگو اور نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں کس قدر چولہ شائن کر رہا ہے دیکھیں ہو گیا نا جادو سارے داگ ہو کے نا غائب چولہ بلکل نیا نکل آیا میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ نیا نکل آئے گا یہ دیکھیں نکل آیا نیا اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا اس کے جو سٹینڈز تھے وہ میں نے سارے پہلے ہی صاف کر لیا تھے برنرز بھی تقریباً وہ میں نے صاف کر لیا وہ ڈپ ہو گئے ہیں ڈپ ہو کے نرم ہو گئے تھے وہ بھی سارے کلین ہو گئے اب ہم اس پہ یہ میں آپ کو اس لیے پہلے دکھا رہی ہوں کہ اگر میں برنر لگا دیتی تو کچھ داگ برنرز کے نیچے چھپ جانے تھے اور باقی کی بھی اس کی ساری صفائی ہو گئی ہے اور برنرز لگانے سے پہلے دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے میں نے تو اپنا چھولا کر لیا صاف اب باری ہے آپ کی آپ بھی اپنے چھولے کو اسی طرح سے اور کوکنگ رینج کو چمکا سکتے ہیں تو اب جو ہے ہاں آئندہ جو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس کے لیے ایک سپریے بھی بتاؤں گی جو ڈیلی روٹین کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیلی اپنا ڈیلی روٹین میں وہ سپریے کیا اور ہلکا پھلکا ساتھ ہی ساتھ ڈیلی ویس پہ آپ اس کو کرتے رہیں چھولے کے صفائی تاکہ چھولا اتنا گندہ ہی نہ ہو کوکنگ رینج جتنا گندہ ہی نہ ہو تاکہ اتنی جان ایک دن میں مارنے ہی نہ پڑے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کا سپریے بنائیں گے ویڈیوز آپ دیکھتے رہے نا تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا کہ کونسی ویڈیو اس کی ہم اس میں سپریے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں سٹینڈ بھی کتنے صاف ہو گئے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی جو پہلے والی حالت ہے وہ بھی آپ نے دیکھی تھی اور آپ والی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے یہ نیٹ اینڈ کلین ہو گئے سینڈ پیپر کا جو استعمال ہے نا وہ آپ نے اس صورت میں کرنا ہے کہ وہ جو بلیک کلر کی جو سٹکی لیئر ہے نا وہ اگر نہیں اتر رہی تو پھر آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے زیادہ بار بار روٹین وائز آپ نے اس کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے پہلے تو کوشش رکھیں کہ چولا اور ککنیریں نیٹ رہیں کہ ایسی نوبت ہی نہ آئے اچھا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ